رٹکل گاؤں چنچولی تعلقہ پولیس ٹیشن کیمپس میں حضرت محبوب صوبانی چھلے کا راستہ بند ہونے کے معاملے کو لے کر گاؤں کے سبی دھرم کے لوگوں نے دھرنا دیا یہ راستہ بند تب ہوا جب پولیس ٹیشن کی بانڈری کا کام شروع کر دیا گیا تھا یہ پورا معاملہ پچھلے تین مہنے سے چل رہا تھا اگر وقف گیزٹ کی مانے تو جو پرانا راستہ تھا وہ بھی بند کر دیا گیا ہے اور گاؤں کے لوگ پچھلے نو دن سے راستہ بند ہونے کو لے کر دھرنا دے رہے تھے وقف چیئرمن حبیب سرمست وائس چیئرمن خاجہ حسین ممبر سائقبال خازی عبدالباسی اور سی پی آئی کے لیڈرز جاوید حسین الطاف ان سبی نے گرام پنچائد کی مدد سے جگہ کا معینہ کیا اس کے بعد گلبرگا ڈسٹرک کے اس وی شریمتی ایشا پند کے ساتھ جوائنٹ میٹنگ رکھی گئی اس میٹنگ کے دوران گاؤں کے لوگوں کو اس بات کی امید دلائی گئی کہ ہیر آثوریٹی سے بات کر اس پورے معاملے کا جل سے جل حل نکالا جائے گا this video presented by manoor multi specialty hospital highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24 into 7 at baale hill circle ring road گلبرگا یہ گورنمنٹ کے طرف سے سانکشن ہوں کے ہم کو وہ بن رہی ہے اس میں اگر کوئی بھی چینجز ہونے ہیں تو میرے کو ایک پرمیشن لینی ہو ابھی آپ نے وہ بولا ہے کہ وہاں پہ گیٹ چھے آپ کا پورانا والی جو داری ہے وہاں پہ ایسے steps لگے ہیں وہاں پہ سیڑھی لگی ہے وہاں پہ آپ کو ایک روڈ وہ داری جانے کے لیے ایک گیٹ چاہیے رسطہ چاہیے ٹھیک ہے تو اس کے لیے میرے کو بھی پرمیشن دینی پڑے گی کیونکہ یہ جو باؤنڈری وال ہے already sanctioned ہے ٹھیک ہے تو اس میں اگر کوئی چینجز کرنے ہوگے تو ایک پرمیشن دینی ہوگی میں کل ہی کل میں وہ بھیج دوں گی اپنی رپورٹ کے ساتھ میں بھیج دوں گی پھر وہاں سے پرمیشن آئے گی آپ کا جو لیٹر ہے وہ دیکھتے آئے گی کیونکہ پرانی داری ہے جیسے آئے گی اسی سمیں ہم وہ کر دیں گے یہ میری ڈککت یہ ہے کہ میرے کو یہ سرکاری پروسیجر کے حساب سے کرنا پڑے گا میں آشکت ہوں کہ آپ لوگوں کو وہ سمجھ میں آئے گا اس میں آپ لوگ بیٹھی احمد آپ کی آگے کی لڑا ہے ہم لوگ ٹھیک ہے بیٹر ہمارے ساتھیں میرے امیو لے کے لے رہے ہیں ٹھیک ہے اپنے 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 سمجھ ہم درگاہ ہم ایڈمنیسٹریشن تک جو بات پہنچانا تا پہنچ گئی اننیسیسری اب عورتوں کو آپ زیادہ تکلیف مدی جی اگر ایک مہینے کے اندر نہیں آنے آپ کے ساتھ دھرنے پہاکے میں بھی بیٹھتوں زبان دے کے جارہوں گا اس کے بات کھولے تک وہاں سے اٹھنے کا نب پہلے بھی میڈم سے دو بار مل کر ڈسکس کرے ہیں انہوں نے مہیبو سبانی کے بارے میں آج بھی آج سب جنے آج رٹکل سے پورے جنے آئے تھے آپ کے پاس ڈسٹک آفیس میں وہاں پہ بائٹ کے بات کر کر اس پی میڈم آ رہے ہیں بولے تو سیدھا ہم چیئرمین صاحب نہیں نہیں میں بھی آتا ہوں بول کر سیدھا رٹکل کو آ کر آپ لوگوں کی جو بھی تکلیف ہے دیکھ کر سن کر اس پی میڈم سے بات کیے انہوں نے کہ یہ ہم کو وغبورڈ کی پروپرٹی ہے اس کا رستہ چھوڑنا ہی چھوڑنا آپ کو میں ہی بولے تو میں کوٹ میں جا کے آپ کے اوپر افرار کرنے لگا تو مل کے بولے اس واسطے میں ان کو رٹکل گرام کے طرف سے پورے ہر سماج کے لوگوں کے طرف سے ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور دھنیواد کہتا ہوں اس موقع پر کہ انہوں اتنے کامہ رکھتے ہوئے بھی پہلے بھی دو بار گئے اور آج بھی ٹائم کاڑ کر یہاں تک آ کر اس پی میڈم سے پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کر کر انہیں یہ نالیج میں لائے کہ ہم کو یہاں پہ رسطہ ہونا چاہیے موسیقی 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 لینک دیر تک پولیس ٹیشن میں یس پی میڈم سے اور ڈی و آئی ایس پی وغیرہ جو جو آفیسرز تھے ان کے ساتھ کافی اچھا تفصیلی ڈسکشن رہا سارے ڈاکومنٹیشن وغیرہ پریزنٹ کیے گئے کہ وارک بورڈ کا لینڈ کب سے ہے اور جگہ میں درگا کے لیے جو مختلف دھرم کے لوگوں کی جو آستہ ہے جو سوفی سنت پرمپرہ جو یہاں کا ہمارا سوہردہ ہے کرناٹکا کا کلیان کرناٹکا جس کے لیے پہچھانا جاتا ہے سوفی سنت پرمپرہ کے لیے اسی کے تحت آج یس پی میڈم نے بھی ایک وعدہ کیا ہے کہ آپ یہاں کے سارے جو راستے کے ڈاکومنٹیشن وغیرہ جو ہیں وہ ڈاکومنٹیشن لگا کے ایک میمورینڈم ایک مانوی پتر دینے کے لیے کہا ہے اس کے اکورڈنگلی وہ فردر ڈی آئی جی وغیرہ جو ہوم مینسٹری سے اس کو اپروچ کر کے اس کو پریزنٹ کر کے یہ راستے کا کلیرنز جو راستہ جو نیا پولیس ٹیشن کا کمپانڈ وال بننے سے جو راستہ بند ہو گیا ہے وہ راستہ واپس اوپن کرنے کا آشورنس دے کر ابھی گاؤں کے لوگوں سے تمام جو خواتین بزرگ عورتیں آدمی بچے نوجوان جو اس گاؤں کے سارے ہر مذہب کے لوگ جو پچھلے دس دن سے دھرنے پہ تھے ان سے ایس پی میڈم نے بھی خود بات کی اور ورک بورڈ چیئرمن حبیب صاحب نے بھی بات کی کرنا ٹکا پرانت رائچ سنگ کے لیڈرز سی پی آئی ایم کے لیڈرز سب لوگوں نے بات کر کے ابھی یہ آشورنس آ دیا ہے کہ ویدین منت یہ راستہ کھول دیا جائے گا اگر یہ راستہ نہیں کھلتا ہے تو پھر یہ دھرنا واپس کنٹینیو گلو یہاں رٹکل کے ساتھ ساتھ گلو برگاہ میں بھی دھرنا ہوگا اور گورنمنٹ سے راستہ ملنے تک اس کے اوپر احتجاج کر کے راستہ لینے کا یہ تائے کیا گیا ہے لیکن امید ہے اس کی نوبت نہیں آئے گی جیسے آج آشورنس پولیس ڈیپارٹمنٹ سے ملا ہے پلس پھر یہاں جو ورک بورڈ سے جو کوشش چلی ہوئی ہے اور جو کرناٹا کا پرانت رائچ سنگ سی پی آئی ایم کے لیڈرز جو کوشش کر رہے ہیں امید ہے ایک مہنے میں راستہ کھل جائے گا یہی آج ایک بڑی خوش خبری کی بات رہی کہ پولیس ڈیپارٹمنٹ نے بہت اچھے سے کوپریٹ کرتے ہیں اس پی مادم جو گلبرگا سے رٹکل وزیٹ کر کر کے ایک اچھا میسیج بھی دیئے اور ساتھ میں ایک آشورنس بھی دیئے ہیں وی ویلکم دا ایڈنسٹریشن ویس انسپیشلی وی تھانک دا پولیس ڈیپارٹمنٹ اور پرٹیکللی اس پی آف گلبرگا اور اس پی آف بیادر ایڈنسٹریشن اور پیاس پی آف گلبرگا پوریس ڈیپارٹمنٹ اور جو گرگا اور وہ جگہ جائے گوڑ کو پی آدکار کرتے ہیں جگہ گرگا اس پی آف گرگا کرتے ہیں